اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باقبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی نامور تجزیعکار سویل اقبال بٹی صاحب بہت شکریہ بٹی صاحب آپ کے عقیق کا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں برگیڈیر ایٹائر حارس نواز صاحب تجزیعکار ہیں بہت شکریہ برگیڈیر صاحب آپ سے بھی گفتگو کریں گے اس سے پہلے ابھی تقریب منقب کی جا رہی تھی نیول کامپلیکس اسلام آباد میں جہاں کمان کی تبدیلی ہوئی ہے ایڈمیرل زکاولہ نے اب پاک بحریہ کی کمان ایڈمیرل زفر محمود عباسی کے سپرد کر دی ہے ایک پروکار تقریب ہوئی اور اب ایڈمیرل زفر محمود عباسی امیر البحر ہیں اور نیک خواہشات ہیں ان کے لیے توقعات جو ہیں یقینی طور پر پاکستان کے دفاع کو لے کر پاک بحریہ ہمیشہ سے پاکستان کے عوام کی توقعات پر پورے اتری ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی تذکرہ کریں گے عمران خان کا جنہوں نے کل ایک بار پھر سے تنقیدی رشتر برسائے ہیں مسلمی نون پر اور یہ بھی کہا ہے کہ وفاقی حکومت مفلوج ہو چکی ہے اور اس وقت نواز لیگ کی کوشش ہے کہ وہ مارشل لا لگوائے اس کے ساتھ سپریم کورٹ اور فوج پر حملوں کے لیے نون لیگ کے لوگ استعمال کر رہے ہیں نواز شریف نون لیگ کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں اور کچھ اور گروں نے الزمات لگائے ہیں اس سے متعلق بات کرتے ہیں دوسرا ایک اور اہم پیش رفت ہے افغانستان کے اندر امریکہ کی بظاہر پالیسی کچھ اور ہے پسے پردہ کچھ اور نظر آ رہا ہے بٹی صاحب آپ سے آغاز کریں گے ایک تو امران خان کی جو تقریر ہے اسلام آباد کے اندر اور ریوانوں کے اندر بھی کیا اس کی گن گرج ہے وہ جو الزمات لگا رہے ہیں اس کو لے کر لیگی حلقے میں بھی نون لیگ کے حلقے میں بھی کوئی تشویش ہے اور دوسرا جو سٹوڑی ہے افغان امن پروسس والی اس سے متعلق بھی ذرا بتائیے گا فیصل یقینی طور پر ہے اور مسلم لیگ نون کے ارکان بھی ملک کی صورتحال کے پر پریشان دکھائی دیتے ہیں جو کہ نواز شیف صاحب ایک ایسی حکمت عملی پر گامزن ہو چکے ہیں جس میں انہیں ملک کی مسائل سے دوچار ہے ملک کی موشی صورتحال کس جانب جاری ہے انہیں کوئی پرواد دکھائی نہیں دیتی وہ صرف اور صرف مگن ہیں تو اپنے اور اپنی فیملی کو بچانے کے اندر اور اداروں سے ٹکراؤ کی جو ان کی پالیسی ہے اس پر وہ گامزن دکھائی دیتے ہیں نواز شیف صاحب نے جس طریقے سے یہاں پر کچھ روز لندن سے واپس لوٹے تھے اجساب عدالت میں پیش ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ عوام سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے بعد دوبارہ واپس لوٹ گئے لیکن جو یہاں پر وفاقی حکومت قائم ہے جو آئینی اور قانونی لحاظ سے خدمات سر امجان دے رہی ہے وہ بھی امور مملکت بہتر طریقے سے چلانے میں کامیاب دکھائی نہیں دیتے معاشیت کا صورتحال بہت بری ہو رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں سٹیٹ بینک اور پاکستان کے پاس اس وقت ذر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ چودہ رب ڈالر سے کم ہو چکے ہیں تیزی کے ساتھ کم ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس عالمی داروں کی شرائط کے مطابق جو تین ماہ سے تین ماہ سے زائد کا ہمارے پاس امپورٹ بل کی رقم ہونی چاہیے جو کہ چودہ رب بیس کروڑ ڈالر بنتی ہے وہ اس سے کم ہو چکی ہے یعنی کہ اب ہم جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں ادائیگیوں کے لیے پر پاس پیسے نہیں ہیں اور وفاقی حکومت کو گدشتر روز ایک بڑا انشیٹیو لینا پڑا کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ دو ماہ کے اندر چھے رب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے ایکسٹرنل جو ہمارا سیکٹر ہے فیننشل سیکٹر ہے اس کے اوپر بڑا بیڈن ہے بہت مشکل صورتحال ہے یہ تمام تر وہ وجوہات ہیں جو نوازشیف صاحب کی وجہ سے ہیں نہ وزارت ہے خزانہ میں کام ہو رہے ہیں نہ دیگر وزارتوں سوائے جو باہمی مسئلے مسائل ہیں یا آئندہ الیکشن کے پیش نظر کچھ منصوبوں کے اوپر کام کر رہے ہیں اس صورتحال کی وجہ سے عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی ویلیڈ ہے کہ نوازشیف صاحب نے مفلوج کر دیا ہے پورے ایک سیٹ اپ کو اور وہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تصادم ہو اور کچھ ایسی راہ ہموار ہو کہ کوئی مارشلہ لگے کہ وہ سیاسی شہید بن چکے لیکن میرے خیال کے مطابق تمام ادارے بہتر طریقے سے کام کر رہے ہیں اور دوروز قبل جس طریقے سے ڈی جی آئیس پیار نے بھی جو ایک تاثر تھا اس کو زائل کیا کہ کسی قسم کا ایسا کوئی اقدام نہیں ہوگا نہ کچھ زیر غور ہے نہ کچھ ایسا ہوگا آئین اور قانون کے مطابق کام ہوگا یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے نواز شیف صاحب کو بھی چاہیے کہ ملکی موشی حالت خراب اچھا بنس اگین ارلی الیکشن کی بات کی ہے عمران خان نے ایکزیکٹلی جس جو کرائیسیس ڈیویلپ ہو رہے ہیں ڈی ٹوڈے اور جس قسم کے گورنمنٹ مفلوج دکھائی دیتی ہے اس کے اندر عمران خان نے ایک رائٹ ٹائم کے اوپر انہوں نے اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ نئے انتخاباتی مسائل کا حل ہے لیکن یقینا مسلمی قنون کو اس صورتحال کے اندر یہ آپشن سوٹ نہیں کرتا لیکن عمران خان صاحب یقینا اس کے اوپر آئین آلے دنوں میں مزید پریشر بڑھائیں گے جب وہ پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخواہ کے اندر الیکشن کے پیشے نظر اپنی وہ ایک عوامی رابطہ مہم کو تیز کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ دوسری جو ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے گزشتہ روز بڑی ڈیویلپنٹ ہے افغانستان میں قیام امن سے متعلق اب تو وزیر خاجہ 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 سیم صاحب نے بھی اوپنلی امریکہ کو بتا دی ہے کہ جو پاکستان کو تشویش ہے جو نئی امریکہ کی پالیسی ہے جس کے اندر افغانستان کے معاملات کے اندر جو بھارت کو جو رول دیا جا رہا ہے اس کے امر سخت اس کے اوپر ہمیں سخت تشویش ہے پاکستان بلکل اوپلی دہشت گردوں خلاف بلا امتیاز کاروائی پر تیار ہے اور اس کے ساتھ جو بڑی ڈیویلپنٹ یہ ہے جو آدمی چیف جنرل کمر جوید باجبہ نے دورہ کیا تھا افغانستان کا وہ اس دورے کو تمام مختلف سرکل بہت خصوصی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں بڑی ڈیویلپنٹ سوئی ہیں بڑی پیش رفت ہوئی ہیں جس کے عملی طور کے اوپر جو اس کے نتائج ہیں آنے والے چند دنوں کے اندر بھی ہمیں دکھائی دیں گے اس وقت افغان حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اسکری قیادت ہے وہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اور افغانستان کے اندر کیام امن کے لیے بہت سنجیدہ کوشش کر رہی ہے کچھ چیزیں تیپ آئی ہیں اور یہ کافی عرصے سے یہ بینگ دور یہ سلسلہ جاری تھا اور افغان حکومت نے یہ انٹرسٹنگ آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں افغان حکومت نے پہلی مرتبہ پاکستان کی درخواست کے اوپر انٹیلیجنس شیئرنگ کی بنیاد کے اوپر افغانستان کے اندر جماعت الہرار کے کچھ لوگوں خلاف کاروائی کیے کچھ ساتھ سے زائد افراد کو ہلاک بھی کیا گیا آنے والے دنیوں کے اندر بھی مزید اپریشن ہمیں دکھائی دیں گے اور آرمی چیف نے جو وہاں پر پیشکش کی ہے افغان قیادت کو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بارڈر کے اوپر بھی مشترکہ طور پر کام کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ افغان حکومت چاہے کہ افغانستان پاکستان میں کسی ایسی جگہوں پر جہاں پر درشتگردہ موجود ہوں ان کے خلاف مشترکہ طور پر بھی کاروائی کی جا سکتی ہے یہ ایک بڑا پیغام دیا گیا ہے درشتگردہ کے خاتمے کے لئے مسکت میں کب نشست ہو رہی ہے کون کون بیٹھے گا سولہ چار ملکی چار ملکی مذاکرات کا غاز دوبارہ ہونے جا رہے ہیں سولہ اکتوبر سے یہ ڈیٹ سامنے آئی ہے طالبان کے ساتھ افغانستان کے اندر امن کے قیام کے لئے نیا راؤنڈ شروع کرنے کے لئے لیکن امپورٹنڈ یہ ہے کہ ماضی کے اندر بھی پاکستان نے اس قسم کی کوششوں کے لئے بہت سنجیدہ اقدامات کیے ہر موقع کے اوپر پاکستان کے اقدامات کو سبوتاز کیا گیا مری کے اندر ہمارے مذاکرات ہوئے ملا عمر کی ہلاکت کی خبر دے دی گئی پھر دوبارہ بات تھی تاگے بڑی تو بلوچستان میں ڈرون حملے کے ذریعے ملا اکتر منصور کو وہاں پر ان کے اوپر حملہ کیا گیا اس پروسس کو ڈی ریل کیا گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید یہ آخری نشیست جو کہونے جا رہی ہے شاید یہ ٹھوست طریقے سے آگے بڑھ سکے برگیڈیر صاحب سے جان لیتے ہیں برگیڈیر صاحب ایک بہت بڑی ڈیولپنٹ ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے ہیلے بہانوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تھا جو پہلے مذاکرات ہونا تھے مسکت کا ہی انتقاب کیا گیا تھا اب کی بار یہ مذاکرات کتنے سگنیفیکنٹ ہوں گے اور یہ امریکہ کی کرفیوز پالیسی کو لے کر ان مذاکرات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹن مذاکرات ہیں دہشت گردی اسی صورت میں ختم ہوگی جب پاکستان اور افغانستان مل بیٹھ کے اکٹھے انفرمیشن شیڈنگ کریں اور اس کے بعد جوائنٹ آپریشن کریں افغانستان اپنے علاقے میں آپریشن کریں دہشت گردوں خلاف اور پاکستان اپنی زردوں کے اندر دہشت گردوں خلاف آپریشن کریں لیکن کیونکہ انڈین رو کا اتنے انگریس ہے افغان انٹیلینز کے اندر اور افغان گورنمنٹ کے اندر کہ وہ پاکستان اور افغانستان کو کٹھے نہیں بیٹھیں دیتے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کسی امریکنز کی چائنلینز کی ضرورت نہیں ہے صرف ایران پاکستان اور افغانستان یہ تینوں ملکوں کو بیٹھ کے اپنے اس خطے میں اپنے نیوروڈ میں اس پرابلم کو ریزولف کرنی ہے کیونکہ ایران جو ہے اس کا انفلنس ہے نورڈن آلائنس کے اوپر اور پاکستان کا تھا اور ابھی بھی ہے پشتون سالیبان کے اوپر تو دیسیز ایشو ہم نے ایران کو ہمیشہ سے ہر کسی مذاکرات سے آؤٹ رکھا ہے آن دی بیہیسٹ آف امریکنز تو یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوں گے امریکنز کا بلکل انٹریسٹ ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دی وانٹ کہ یہ یہ ایریا میں ٹربل ختم ہو لیکن دی دونٹ گو فر اگنس تیالیبان پاکستانی تیالیبان جس کی وجہ سے ہمارے جتنا بھی یہاں پر نیٹ ورک آپ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک ختم کریں سارے کے سارے پچاس فیصد افغانستان میں تیالیبان کا قبض ہے یہ حقانی نیٹ ورک وہاں جا کے بیٹھا ہوئے ملہ فضل اللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور افغانستان میں یہ تیاریبان ختم ہو then they have to go against these تیاریبان لیڈرشپ وہ ان کے خلاف جاتے ہیں اور پریشن نہیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم کہہ رہے ہیں کہ فینسنگ کرنی ہے آپ نے آپ نے جا کے بارڈر کو سیکیور کرنے ہے بارڈر کو منیج کرنے ہے بارڈر کو ریگولیٹ کرنے ہے وہاں پر بھی امریکن سپورٹ نہیں ہے افغانستان کہتے ہیں کہ آپ یہ فینسنگ نہ کریں تو these are the issues لیکن I think اس دفعہ چیف آمی سٹاف جو بیزرٹ پہ وہاں گئے ہیں یہ بہت نتیجہ خیز بیزرٹ ہوئی ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغان جو پریزیڈنٹ ایشتر افغانی انہوں نے بھی کافی حد تک پوزیٹیو ایٹیچوٹ دکھایا ہے اور پھر وہ ہمارے چیف آمی سٹاف کافی حد تک کامیاب ہوگا بتانے کے لیے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے کیا کچھ ہم اور سپورٹ افغانستان میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں افغانستان دکھایا سپورٹ چاہیے یہ بات سب سیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے I'm sure کہ ابھی اگر پوزیٹیو ایٹیچوٹ کے ساتھ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اگر مرکز آپ جاننا چاہوں گا کہ امریکہ جب اس بات کو سمجھتا ہے کہ فارستان کے اندر امن کے قیام کے لیے پاکستان کا قلیدی کردار ہے اس کے باوجود وہ بھارت کو اور راو کو وہاں پہ جو ان کی involvement ہے ان کو کیوں space دیتا ہے اور اس کے بعد آئندہ چند دنوں کے اندر پاکستان کے چیف آرمیسٹار جنرل کمرجوید باجوہ ایران کا بھی دورے کی تیاری کر رہے ہیں تو اس دورے کے دورے سے افغانستان کے حالات کے اوپر کس طرق قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کیا دیکھتے ہیں دیکھیں ایک تو جو چیف آرمیسٹار ایران جا رہے ہیں بہت ایمپورٹنٹ ہے آئی کنسیڈر یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے افغانستان میں امن کے لیے ایران is a big stakeholder جو کہ اس کو پسپردہ رکھا گیا ہے بائی ڈیزائن رکھا گیا ہے اور پاکستانی سہمیت کو سمجھتا ہے خاص طور پر جب راو افغانستان سے آپریٹ کر کے اور پھر بلوچستان کے دریئے وہاں پہ ایران میں بھی یہ انفلٹیشن کرتے ہیں دیسک درد بھیڑتے ہیں اور سو یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے درندر دی ہو رہی ہے ایک تو یہ ایشیوز ہے پھر سیکنڈ بات یہ ہے کہ امریکنز کو جب اس بات کا پتہ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا اور اس کے لیے بورٹر فینسنگ دروہ تھے ہم نے کشمیر میں لائن اف کنٹرول پر ورکنگ بانڈی پر انٹرنیشنل بورٹر پر انڈیا کو اللاؤ کیا کہ آپ پوری فینسنگ کر لیں تاکہ ایک ان کا بہانہ جو پاکستان سے انفلٹیٹرن جاتے ہیں وہ ختم ہو گیا یہی ان کو کرنا شاہی ہے لیکن لیٹ می ٹیلیو امریکنز آر نوٹ انٹرسٹریک کہ افغانستان میں یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک ہو سکے آپ یہ بتائیے ان کے جو ڈیل لاک ٹروپ برگیری صاحب برگیری صاحب مجھے ون لائن آنسل دیجئے گا ٹرم کی پالیسز کو دیکھیں ایک جانب وہ افغانستان کے اندر مزید فوجیں بھیجنے کا تذکرہ کر رہے ہیں مزید دستیں تائنات کیے جائیں گے دوسری طرف اب وہ افغانستان افغان تالیبان کے ساتھ امن پروسس کو آگے بڑھا رہے ہیں پھر قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اور انعایات ان کی بھارت پہ جاری ہیں یہ امریکہ کی پالیسی اس خطے کے مستقبل کو کس طرف دھکیل رہی ہے یہ دیکھیں یہ آپ بڑا کلیر آپ نے بات کر دی ہے اگر امریکہ انڈین انٹیلینز کو راو کو اور ان کے ٹرپس کو سب کو وہاں پر بھیج کے ٹریننیم کرنا چاہتے ہیں ایکنومک ڈیولیپنٹ چاہتے ہیں انڈینز کی تعریف کر رہے ہیں تو کیا اس سے کبھی امن ہو سکتا ہے امریکنز کو پتا ہے کہ اس سے نہیں ہو سکتا ہے جب تک ایک فوجی بھی امریکنز ایلیٹ ٹروپس کا وہاں پر موجود ہے افغان بلڈ بھی نہیں ہے کہ وہ فورن ٹروپس کو اکسپٹ کرتے ہیں اور جب ڈیڑھ لاک ٹروپس پہلے وہاں کچھ نہیں کر سکے یہ چار پانچ ہزار آر ٹروپ بھیجنے دے کیا فرق پڑے گا صرف حالات خراب ہوں گے بیسیکلی دیئر شپٹنگ نا وار فرم افغانستان ٹو پاکستان یہ ہمیں بڑا کلیر ہونا چاہیے ہمیں اس کے لئے تیار ہیں پاکستان آدمی اس کے لئے تیار ہے اور یہ ایک ایک ایسو برگردے صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ایک اور اہم معاملہ ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے دیکھنے والوں کو بتا دیں کہ پاکستان کے اندر جو کاروباری ہلکے ہیں جو تاجر ہیں تقریباً دو سو پچاس ارب روپے کے ان کے ٹیکس ریفنڈز ابھی بھی ایک بی آر کے پاس حکومت کے پاس پڑے ہیں جو نہیں دیے جا رہے ہیں اور جب بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو اگلی ڈیٹ دی جاتی ہے اور اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے لیکن دوسری جانب ایک پرائیوٹ کمپنی ہے کیو بوبائل اس نے ایف بی آر کو معمو بنایا یا دونوں نے مل کے پاکستان کی حکومت جو وزراء ہیں ان کو معمو بنایا یا پھر یہ سب کی ملی بھگت ہے لیکن ایک بڑا نقصان پہنچا ہے پاکستان کے خسارے کو یہ کہانی کیا ہے بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کی یہ سٹوری ہے کیسے یہ کلیم ہوا اور کتنی مالیت ہے جو سرکاری خزانے سے ایک پرائیوٹ کمپنی کو دی گئی ہے اور یہ آخر اس کمپنی پر اتنی نوازشات کیوں ہیں فیصل یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ٹیکس کے ایک ویک سسٹم کے باعث جہاں پر ہمارے جو لیجٹی میٹ طریقے سے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں جن کا لیجٹی میٹ رائٹ بنتا ہے کہ وہ ٹیکس ریفنڈ حاصل کر سکیں وہ سالوں تاخیر کا شکار ہیں دو سو پچاس سر روپے سے زائد کی رقم ہے جو کہ مختلف سیکٹرز کے تاجنوں کو نہیں مل پا رہی ان کی وجہ سے ان کو کاروبار بھی بری طرح سے متاثر ہوا سب سے زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر اس سے متاثر ہوا ان کی لیکٹیٹی کے مسائل ہیں آئے روز مطالبہ بھی کرتے ہیں ریفنڈ نہیں مل پاتے لیکن اس کے بعد ایف بی آرچہ کچھ ڈس آنیسٹ اور افیسرز کی وجہ سے کچھ کمپنیوں کے ساتھ وہ ملی بھگت کرتے ہیں اور انہیں پھر نوازنے کے لیے وہ نہ صرف جالی بوگس کلیم کی اوپر انہیں ٹیکس ریفنڈ کرتے ہیں بلکہ مختلف براعات بھی دیتے ہیں ماضی میں بہت سے افسران خلاف انکوارییں بھی جاری رہیں کسی خلاف کار بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اس حصلاب بھی جاری ہے اسی سے تعلق ہے ہمارا کیو موبائل کمپنی سے ریلیٹڈ کیو موبائل کمپنی بنیادی طور کے اوپر ایک امپورٹر تھی جو ڈی جی کوم کمپنی تھی جو کیو موبائل پاکستان میں فروخت کرتی ہے امپورٹ کر کے پاکستان کے اندر وہ موبائل فروخت کرتے تھے اس کے بعد ایف بی آر کے جو ایک ایڈیشنل ڈیریکٹر انٹرنل آڈٹ کراچی ہے انہوں نے انسپیکشن کی انسپیکشن کے دوران پتا چلا کہ اکتوبر دو ہزار چودہ میں اس ڈی جی کوم نے اپنا سٹیٹس تبدیل کرتے ہوئے امپورٹر سے اپنا سٹیٹس منفیکچر کر لی ہے جب یہ سارا کام کیا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایف بی آر جو ٹیکسوں کے اندر مختلی مرات حاصل کی جائیں مزید انڈیو فینینشل بینفیٹ حاصل کی جائیں جو کہ وہ جس کے ڈیزارب نہیں کرتے تھے اس کے بعد انہوں نے اس اپنا سٹیٹس تبدیل ہونے کے بعد جو اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ انہوں نے ایف بی آر کا ایک آن لائن سسٹم ہے ٹی ای ایم ایس سسٹم بولتے ہیں اس میں آن لائن فائلنگ کرنے کی بجائے اپنے فینینشل سٹیٹمنٹ کو آڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمنٹ جمع کروائے بغیر ایک تحریری طور کے اوپر اپنا کیس وہاں سبمیٹ کیا وہاں چونکہ ان کے افسران کے ساتھ ان کی ایک طریقے کار موجود تھا وہاں سے انہوں نے اپنا کیس منظور کروایا پھر تبدیلی کی ٹیکس ریٹرن کے اندر اور بلاخر انہوں نے پانچ کروڑ چھاسی لاکھ روپے کا بوگس کلیم کے اوپر ٹیکس ریفرنڈ حاصل کرنے میں کام بیاب ہوئے یہ وہ ٹیکس ہے جو حکومت کے پاس گیا ہی نہیں خزانے میں گیا ہی نہیں ٹیکس جو انہوں نے جمع کرائے تھا ریفرنڈ کروا لیا انہوں نے اپنے ایڈجسمنٹ کروا لی ایک کمپنی نے مالی فائدہ حاصل کر لیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ راب ہمار ہو گئی ہے اس کے بعد ایک اور بوگس کلیم تقریبا 51 کروڑ 63 لاکھ روپے کا انہوں نے فائل کیا انسپیکشن کے اندر وہ ڈیڈیکٹ ہو گیا اور اس کو وہ منظور نہ ہونے دیا گیا اور اس کی بنیاد کیا بنائے گئی کلیم جو 51 کروڑ کا کلیم فائل کیا دو ہزار پندرہ میں اور اس کی بنیاد بنائی دو ہزار تیرہ سے اب منفیکچر ہوں ہیں دو ہزار چودہ میں لیکن چونکہ آپ اپنی بیس سیٹ کر چکے تھے وہاں افسران کی آپ کو اشیر باد حاصل تھی دوبارہ کلیم آپ نے فائل کر دیا اس ایف بی آر کے کچھ آنسٹ آفیسر نے اتنی شاندار انسپیکشن رپورٹ تیار کیا ہے جس کے اندر یہ ایک انہوں نے معمولی سا ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے کی اوپر اس کمپنی کی جانب سے قومی خزانے کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس کی گہرائی میں جا کر تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے اور انہوں نے اس کو انلیگل ڈیکلیئر کیا ہے ایف بی آر کے انٹرنل آڈٹ کی جانب سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کمپنی سے یہ رقم فوری طور پر واپس لی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جرمانہ آئیت کیا جائے اور فیوچر کے اندر اس نظام سے بچنے کے لیے اچھا مجھے بان لائن بتائیے گا جو ایک کمپنی تھی جس پہ فون سمگل کرنے کا الزام تھا کیا وہ یہی کمپنی تھی اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے ایف بی آر کئی سالوں سے پریشان تھے کہ پاکستان کے اندر بڑی تعداد کے اندر موبائل فون سمگل ہو کر جاتے ہیں جالی آئی میں ایک نمبر ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے بھی خطرات ہیں سیکیورٹی جنسیز نے ریزرویشن شو کی ایف بی آر کے ایک میمبر کسٹم سے میری ملاقات ہوئی ان سے میں نے ان کا موقع فاصل کیا انہوں نے کہا کہ تقریبا ہمارے پاس چھ لاکھ سے زائد موبائل فون ہمارے قبضے میں ہیں جو کہ مختلی طریقوں سے افانستان کے راستے اور مختلی جگہوں سے سمگل کر کے لائے جاتے تھے اور جب ہم نے مختلف ویئر ہاؤسز پر ریڈ کیے کسٹڈی ملیے ان کا یہ یقین ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ چونکہ اس کام کے اندر سب سے زیادہ بڑے پیمانے کے اوپر ڈیجی کام کیوں موبائل کمپنی اس کے اندر ہے وہ اس کے بینیفیچری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کی سٹیٹیجی بڑی کمال کی ہے جیسے ہم کہیں ریڈ کرتے ہیں موبائل فون اپنی کسٹڈی ملیتے ہیں تو کیوں موبائل ڈیجی کام کمپنی کی جانے سے ہمیں ایک اپریشیشن لیٹر آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے ہمارا کام بھی اس سے متاثر ہو رہا ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں چونکہ موبائل فون جو انہوں نوائسز کے اوپر یہ ویرہوس کے اوپر کہیں درج نہیں ہوتا کہ کیوں موبائل کے فون ہے لیکن ایف بی آر کو اور پی ٹی اے کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ موبائل فون کہ اس کی ملکیت اسی کمپنی کی ہے برگیڈیر صاحب بہت بڑے سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور سائیبر تھریٹس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن جس طرح کہ یہ کام ریجسٹرڈ کمپنیاں کر رہے ہیں ایک تو وہ ٹیکس بچا رہی ہیں پھر ایف بی آر کو بوگس ٹیکس کلیم کر کے ان سے پیسے لے رہی ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سمگل ہو کے فون آ رہے ہیں اور پھر الٹے اپریسیشن کے لیٹر لکھے جا رہے ہیں اپنے ہی فون پہ جو اپنے سمگل ہو کے آ رہے ہیں ان معاملات کو دیکھ کے کیا کرنا ہوگا دیکھیں میں ڈائریکٹر فرنشل کرائمز رہا ہوں سندھ میں اور مجھے یہ سارے سکیم کا پیدا ہے یہ ایف بی آر اتنا زیادہ انوالو ہیں کہ وہ اس کو امپورٹ کریں اس کے بعد یہ ریفانٹ کلیم کرتے ہیں اور پھر اس پر ان کے اپنے کٹس اور کمیشن دوتے ہیں جو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ پاکستان نیشنل اکاؤنٹویلٹی بیورو کو اس کیس کو آٹومیٹکلی خود ٹیک آف کرنا چاہیے اور ایرز ایف میک ایٹ ایک اگزیمپل اس کو بنانا چاہیے کہ اس میں کون کون ایف بی آر کے لوگ انوالو ہیں اس کے بعد کون سی یہ کمپنی جو کیوں موبائل کمپنی ہیں مینیفیکچر سے کیسے ایمپورٹن بن رہے ہیں یہ ڈیٹیل لینے چاہیے اور ایک مہینے کے اندر نوٹ اونلی کہ یہ پانچ کروڑ ریکاور ہو سکتے ہیں جو پچپن کروڑ پہ یہ ابھی اور لینا چاہ رہے ہیں وہ باند ہوگا اور اس سے زیادہ جل لوگوں نے کیا ہے اس میں یہ صرف کمی نہیں ہے یہ بہت بڑا سکیم ہے تو اس کو سب کو پکڑنے کا بٹ پرابلم ہے کہ جب سب کے ساتھ اکٹھے ہی مل کے جرائم کرتے ہیں اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے یہ ہمارے بیسک ریزن ہیں کہ جب آپ ایف بی ایر کے چیئرمن کو میرٹ پر نہیں لے کر آئیں گے چیئرمن نیپ کو میرٹ پر نہیں لے کر آئیں گے کسٹم نے آپ پورا کمٹرائی سسٹم نہیں کر دیں گے مینویل سسٹم کو بلکل ہمیشہ کے لیے خداحافظ نہیں کریں گے تو یہ ہوتے رہیں گے آپ دیکھیں کسٹم میں کیا ہو رہا ہے کیسے غلط کام ہو رہے ہیں کیسے سمگلنگ ہو رہی ہے کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا اگر آپ کا کسٹم کا دپارچپن برگری صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا آپ نے تجزیہ پیش کیا سویل اقبال بٹی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ ہمارا کام تھا نشان دہی کرنا کیوں موبائل کی جو سکیم ہے اس کو لے کر آپ جو متعلقہ ادارے ہیں نیشنل اگاؤنٹیبلیٹی بیورر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایف آئیے ہیں دیگر ادارے ہیں جن کا کام ہے اس سے متعلق تفتیش کرنا تحقیق کرنا چیئرمن ایف بی آر کو بھی آبویس لی لینا ہوگا اور ہم نے جو حقائق ہیں وہ سامنے رکھ دی ہیں آپ کے مزید بھی جو انفارمیشن ہمارے پاس ہے ہم کسی بھی ادارے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں نیکس کا روائی اداروں کا کام ہے آج کے پروگرام سے اتنے اس امید کے ساتھ کہ آپ کے دن بہت اچھا گزرے گا خیصل عباسی کو اجازہ دیں